بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل کا نام ہے لیٹس ٹو نیچر اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اجوائن کے فائدے ناظرین آج ہم اجوائن کے بارے میں بات کریں گے آج اجوائن کے بارے میں میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جنہیں جاننا ہر شخص کے لیے ہی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات بھی ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز اجوائن بھی ایسی ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے مسالہ جات میں باوقت ضرورت استعمال کی جاتی ہے اجوائن کا استعمال جو ہے یہ بطور مسالہ بھی کیا جاتا ہے اور بطور دوائی بھی کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی گھریلو دوائی بھی ہے اس کی خاص طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم ہے دیسی اجوائن دوسری قسم ہے خوراسانی اجوائن اور تیسری قسم ہے آزمودہ اجوائن دیسی اجوائن کا سائنسی نائم کیرم کپٹیکم ہوتا ہے آج ہم دیسی اجوائن کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ علاج معالجے کے لیے دیسی اجوائن ہی استعمال کی جاتی ہے اور بطور مسالہ بھی یہی استعمال ہوتی ہے اجوائن کا مداد جو ہے یہ گرم ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو ان تک دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بتاتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پندرہ فائدے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ کیا اور مطلی ہونے میں بہت زیادہ مفید ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کھانے کو حضم کرتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیٹ کی گیس کو نکال کر اپھارے کو ختم کرتی ہے اپھارہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دم سے پیٹ پھولا محسوس ہوتا ہے سانس نہیں آتا ایسے بندہ بہت ہی تکلیف میں ہوتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ لٹا جاتا ہے تو اس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت میں یہ اجوائن جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے پانچمہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ پیٹ کے درد کو دور کرتی ہے اور جگر کی سختی کو ختم کرتی ہے چھتا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ گرم ہونے کی وجہ سے دل کو متحرک کرنے والی ہوتی ہے ساتمہ فائدہ ہے کہ بلغم کو پتلا کر کے یہ باہر نکال دیتی ہے آٹھمہ فائدہ یہ ہے کہ یہ دمے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے دمیں کا مریض جو ہے وہ اس کا استعمال رکھے تو اس کے دمیں میں بہت فائدہ ہوتا ہے افاقہ کرتی ہے یہ اس کے دمیں کی تکلیف میں نوہاں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ وبا کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں جنہیں کہ آج کل وائرس کہا جاتا ہے تو وائرس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں ان میں اس دوران میں اس کا استعمال جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس کا دسوہاں فائدہ یہ ہے کہ یہ حیزے میں بہت مفید ہے حیضہ جب ہو جائے تو انس دوران میں اس کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے گیارمہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ پیشاہ پاور ہوتی ہے اور پھر پرتھری کو توڑ کر اس کو نکالنے والی ہوتی ہے بارمہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جراسیم کو مارتی ہے اس کا تیرمہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اجوائن کے استعمال سے پسینہ آتا ہے اور جلدی امراض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس کا چودوں فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے بخار اتر جاتا ہے اس کا پندروں فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو منسز رکے ہوئے ہوں تو وہ جاری ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے اور اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے درد جو ہوتی ہے منسز کی وہ درد بھی اس سے دور ہو جاتی ہے